اور ستہ میں بات اب اس ٹیپو سلطان کی جو کڑناٹک میں ہر چھوٹے چھوٹے انٹرویل کے بعد ویوادوں کا کیندر بن جاتے ہیں ویسے تو ٹیپو سلطان کی چرچہ زیادہ تر چناؤں کے دوران راجنیتک دل دھروی کرنگ کے لیے کرتے ہیں لیکن اس بار ٹیپو سلطان کے نام پر ائرپورٹ کا نام کرنگ کرنے کو لے کر ویواد ہو گیا ہے دراصل کانگریس ویدھائک پرساد ابائیہ نے میسور ائرپورٹ کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے کی مانگ کی ہے گروبار کو کرناٹک ویدھان سوا میں حبلی دھاروارپور کے ویدھائک پرساد ابائیہ نے ایک چرچہ کے دوران یہ پرستاف دیا کہ میسور ہوائیڈے کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھے جانے کے لیے کیندر کو پتر لکھا جائے ابائیہ کے اس پرستاف پر بی جے پی آگ ببولہ ہو گئی اور ویدھان سوا میں شور شرابہ شروع ہو گیا بی جے پی ویدھائکوں نے صدن میں کھڑے ہو کر ویروت کیا اس کے باوجود کرناٹک ویدھان سوا نے ایک پرستاف پارت کر کیندر سرکار سے صرف میسوری نہیں بلکہ چار ہوایڈوں کا نام بدلنے کی اپیل کی ہے دیسل بی جے پی ٹیپو سلطان کو ہندووں کا ہتھیارہ اور دھرم پریورتن کرنے والے کرور اسلامک شاسک کے روپ میں دیکھتی ہے جبکہ کانگریس ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے والا یدھا بتاتی ہے کرناٹک میں بی جے پی اور کانگریس میں ہمیشہ سے اس مددے پر تلوارے کھشتی رہی ہیں بی جے پی ہمیشہ سے ٹیپو سلطان کا ویروت کرتی آئی ہے اور اب جب کانگریس سرکار محسور ائرپورٹ کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر کرنا چاہتی ہے تو بی جے پی آگ ببولہ ہے اور کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں ہونے کا اعلان کر رہی ہے ٹیپو سلطان کے معاملے میں بی جے پی اور کانگریس دونوں طرف سے تیخی بیانبازی ہو رہی ہے اس پر ہم نے ایک چھوٹی سی ریل تیار کی ہے پہلے اس ریل کو دیکھئے پھر آپ کو ٹیپو سلطان پر وہ پرمانک اور تتھیوں پر آدھارت اتحاص بتائیں گے جس میں ہندوؤں اور عیسائیوں پر ظلم کی کئی کہانیاں درج ہیں ایک چھوٹی سی رکھنے کے بعد کونرس کے دیگلوں کے لیے ہیں بیقفوف ہیں اب ان کو تلقے کے بارے ہیں کہ اور انگزیب نام رکھ دو اس کے بعد کچھ دن بعد وہ محمد علی جنا کے نام سے بھی کچھ کر دیں گے اس سے بیقفی ہو نہیں سکتے مجھے پر آدھارت اس کی طرف نظر ہوا بیش برات مجیر محضور امکار باہار رئی اور وہ حرب سلطان ہونٹہ ہے جیل کباران شرکت مجیر مجیر کو اس کا امن ببش cent کی طرف کسی پر شروع ایمار بیش برای رہиноچ کی طرف اور انتیاب میرے لوگ باغنت سلطان ہوتے ہیں آرتکہ سلطان ہوتا ہے موسیقی 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 اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کئی یدھ لڑے تھے لیکن یہ یدھ اپنی ستہ بچانے کے لیے تھے اپنے سامراجے کو سرکشت کرنے کے لیے تھے اپنے شاسن کا وستار کرنے کے لیے تھے نہ کی دیش بچانے کے لیے ٹیپو سلطان 1751 میں پیدا ہوئے اور 1799 میں ان کی مرتی ہو گئی اس دوران جتنے بھی یدھ لڑے گئے تھے وہ اپنے سامراجے کو بچانے کے لیے لڑے گئے لیکن اس دوران اتحاس میں کئی ایسی گھٹنائے درج ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ہندووں کا دھرمانترن کرایا اور ایسا نہ کرنے والوں کی ہتھیا کر دی ٹیپو سلطان نے ہندووں پر سب سے زیادہ اتیچار کالی کٹ میں کیا تھا آروپ ہے کہ کالی کٹ میں ٹیپو سلطان نے تیس ہزار سینکوں کے ساتھ تباہی مچائی تھی شہر کے کئی مندروں کو توڑ دیا تھا تین ہزار ہندووں نے دھرمانترن کے ڈر سے خودکشی کر لی تھی اور قریب ایک ہزار ہندووں کا جبرن دھرمانترن کرایا گیا تھا ٹیپو سلطان نے سترہ سو اٹھاسی میں کڑناٹک کے کڑاگو میں حملہ کیا اور کئی قصبوں اور گاؤں کو تباہ کر دیا تھا کشالپورا کالکاویری مدیکیری گاؤں پوری طریقے سے اجار دیے گئے تھے یہاں چالیس ہزار ہندووں کو جبرن مسلمان بنایا گیا تھا ان گھٹناوں کو کئی اتحاسکاروں نے اپنے اپنے طریقے سے اتحاس میں درج کیا ہے پورتگالی یاتری وارثولو میو نے اپنی کتاب ایویوچ ٹو دف ایسٹ انڈیز میں لکھا ہے کہ کالی کٹ میں تیس ہزار سینکوں کے دل کو راستے میں جو بھی ملا اسے مار ڈالا گیا سینکوں کے ساتھ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر ٹیپو سلطان بھی چل رہا تھا کالی کٹ میں زیادہ تر پرشوں اور مہیلاؤں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ماسوم بچوں کو ان کی ماں کے گلے سے باندھ کر فانسی پر لٹکایا گیا ہندووں اور عیسائیوں کو کپڑے اتار کر ہاتھیوں کے پیروں سے باندھ دیا گیا تھا ہندووں پر ٹیپو سلطان کے اتحاسی کا ذکر کرتے ہوئے جرمن یاتری گنٹیسٹ نے لکھا ہے سترہ سو اٹھاسی میں ٹیپو سلطان ساٹھ ہزار کی سینہ لے کر کالی کٹ آیا اور اس نے سب کچھ تباہ کر دیا جس طریقے کے اتحاسی ٹیپو سلطان کی سینہ نے کیے اس کے بارے میں بتانا بھی بہت مشکل اس کے علاوہ 1964 میں پاکستان میں پبلش ہوئی ٹیپو سلطان پر لکھی گئی ایک کتاب ٹائگر ڈا لائف آف ٹیپو سلطان میں درج ہے کہ ٹیپو سلطان نے ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرمانترنڈ کر آیا انہیں دھرمانترنڈ کر گوماس کھانے پر مجبور کیا ایسے لوگوں کے پاس اسلام میں رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کی شکشہ دینے کا کام بھی شروع کر دیا اتحاسکار کے ایم پنکار نے لکھا ہے جب کیرل کے ایک راجونش چرکال راجاؤں نے ایک مندر کو دھست نہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو سونہ اور چاندی دینے کا آفر دیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ تم پوری دنیا مجھے دے دو تو بھی میں ہندو مندروں کو دھست کرنے سے خود کو نہیں روکوں گا ٹیپو سلطان کے بارے میں اتحاسکاروں نے تو لکھا ہی ہے خود ٹیپو سلطان نے اپنے ادھکاریوں سعید عبدالدلائی اور اس کے ادھکاری مردوس زما خان کو لکھے پتر میں اپنے قتلے عام کا ذکر کیا ہے اور اٹھارہ جنوری سترہ سن نبے کے ایک پتر میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کالی کٹ کے سبھی ہندووں کو مسلمان بنا دیا گیا ہے کیول کوچین راجے کی سیماؤں پر کچھ لوگ بچے ہیں جنہوں نے ابھی دھرم نہیں بتلا ہے حالی میں مالابار میں بہت بڑی جیت ملی ہے یہاں ہم نے چار لاکھ سے زیادہ ہندووں کو اسلام قبول کروایا ہے ویسے ٹیپو سلطان کی تلوار بہت مشہور تھی ٹیپو سلطان کی تلوار ووٹس سٹیل کی بنی ہوئی تھی یہ تلوار لوہے کے کوجھ کو بھی چیر دیتی تھی اور اسی تلوار پر لکھا تھا میری ویجے تلوار کافروں کے وناش کے لیے چمک رہی ہے کیا اس نے اپنی ہندو جنتا پر اتی اچار کیے بلکل کیے اس بارے میں کوئی سندے نہیں ہے اس نے نرسن ستی اچار کیے نرسنگھار کیا اور سائکڑوں مندر توڑے ہندووں کے جنہیں اس بارے میں سمجھنا ہو تو وہ ویلیم لوگن جو کہ اس سمیے پر جو مالابار کا ریزن تھا مالابار ریزن میں ڈسٹک کلیکٹر ہوا کرتے تھے اس نے کتاب لکھی ہے مالابار مینول مالابار مینول دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سیمہ تک جا کر دھرماندتا کے کارن اس نے ہندو جنتا پر اتی اچار کیے کل ملاکہ ٹیپو سلطان کے اتی احاس کے کئی رنگ ہیں جس میں کچھ حصہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو کچھ حصے میں وہ ہندووں پر اتی اچار کرتے دکھائی دیتے ہیں ایسے میں بی جے پی کا پکش بہت صاف ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کو ہندووں کا ہتیارہ مانتی ہے لیکن سوال ہے کہ کانگریز ٹیپو سلطان کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے بی جے پی آروپ لگاتی ہے کہ کارناٹک میں گریب گیارہ فیزدی مسلم بوٹوں کے لیے کانگریز ٹیپو سلطان کے نام کا استعمال کرتی ہے ویسے کارناٹک سرکار میں منتری ایم بی پاٹل نے محسور ہوا یڈے کے علاوہ ان چار ہوا یڈوں کے نام بتائے جسے بدلنے کی سفارش کیندر سرکار سے کی جائے گی خوبلی ہوا یڈے کا نام کرانتیویر سنگولی رائنا کے نام پر ہوگا بیلگاوی ہوا یڈے کا نام کتور رانی چنمہ کے نام پر شیو موگا ہوا یڈے کا نام راشکوی ڈاکٹر کےوی پٹپا کے نام پر اور ویجے پورا ہوا یڈے کا نام